ران خان نے انیس شیانوے میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی اور پارٹی کے چیرمین کی حصیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں دو ہزار دو میں فومی اسمبلی کی نشست جیت کر انہوں نے میانوالی سے دو ہزار ساکھ تک اپوزیشن ممبر کی حصیت سے خدمات انجام دے پی ٹی آئی نے دو ہزار آٹھ کے عام انتخابات کا بائی کارٹ کیا اس کے بعد کے انتخابات میں پی ٹی آئی عوامی ووٹوں سے دوسری بڑی جماعت بن گئی علاقائی سیاست میں پی ٹی آئی نے خیبر پختون خواہ میں دو ہزار تیرے سے مخلوط حکومت کی پیادت کی خان نے دو ہزار اٹھانہ میں وزیر آزم منتخبہ ہونے کے بعد محمود خان کو یہ پیادت سن بھی بطول وزیر آزم خان نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے بیل آؤٹ کے ساتھ ادائیگیوں کے توازن کے بہران سے نمٹا انہوں نے مالیاتی خسارے کو کم کرنے کے لیے سکرتے ہوئے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور محدود دفاع اخراجات کی بھی صدارت کی بالاخر پاکستان کی معیشت خان کی صدارت میں بحال ہونا شروع ہوئی عمران خان نے انصداد بدانوانی مہم بھی شروع کی لیکن سیاسی مخالفین کی جانب سے مبینہ طور پر نشانہ بنانے پر تنقید کی گئی دوسری ملکی پالیسی میں خان نے قابل تجدید توانائی کی پیداوار میں اضافے پر زول دیا اور مستقبل کی تعمیر سے غیر قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو روپ دیا جس کا مقصد دو ہزار تیس تک پاکستان کو زیادہ تر قابل تجدید بنانا ہے اس نے پالیسی بنائی جس سے ٹیکس وسولی اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا عمران خان کی حکومت نے فومی اور علاقائی سطح پر بلترتی تعلیم اور صحت کی سہولیات میں بھی اسلاحات کا آغاز کیا پاکستان کے سوشل سیفٹی نیٹ میں مزید اسلاحات کی گئیں خارجہ پالیسی میں اس نے بھارت کے خلاف سرہدی جڑپوں سے نمٹا افغان امن امل کی حمایت کی اور چین روس اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مذہبوت کیا